بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین إلى قیام یوم الدین ایک موضوع جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا وہ تھا جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہ جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کو نمائن دے تھے یمن میں انہیں خالد ابن ولید نے قتل کیا اور خالد ابن ولید کو اختیار دیا تھا جناب ابو بکر نے اور حکم صادر کیا تھا کہ جاؤ اور دیکھو کہ کوئی اذان دے تو صحیح ہے اور اس کے بعد دیکھو اگر اذان نہ دے تو ان پر حملہ کرو اور اگر اذان دیں تو دیکھو نماز پڑھی کہ نہیں اور اگر نماز پڑھ لی تو اس کے بعد ان سے زکاة مانگو اور اگر زکاة دے دیں تو صحیح ورنہ ان پر بغیر اطلاع کے حملہ کرو اور انہیں جلا دو اور قتل کر دو اور جو چاہے کرو یہ تھا وہ موضوع جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا بعض لوگ اس میں پریشان ہوئے ایک بہت بڑی تعداد علماء اہل سنت کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے برادران اہل سنت کی ان چیزوں کو سن کر ذرا سی حیران بھی ہوئی اور بعد میں لوگوں نے تحقیق کی اور اقرار بھی کیا کہ یہ چیزیں تو ہمیں معلوم نہیں تھی لیکن کچھ ان لوگوں نے کہ جو فیعت الباغیہ ہیں ایک باغی گروہ سے ان کا تعلق ہے ناسبی ہیں خارجی ہیں دشمن رسول اور دشمن آل رسول ہیں مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں لیکن در حقیقت وہ دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دشمنان اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتے ہیں لیکن فضائل اور ذکر تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حضم نہیں ہوتا عام طور پر یہ شور کر کر کے شیعوں کو ان صدیوں میں کرولوں کی تعداد میں قتل کیا گیا کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے تو یہ ہم بات بتا دیں کہ ہم اصحاب کو مانتے ہیں لیکن ان اصحاب کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل اور شہادت کے بعد ان کی آل کا احترام کیا ہو لیکن اگر کسی نے بھی آل رسول کو تنگ کیا ہو ان سے جنگیں کی ہو ان کی مخالفت کی ہو تو بلا شک ہم ان کو نہیں مانتے اور یہ سب کچھ بحکم خداون تبارک وطالعہ اور بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب ایک موضوع کے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے وہ تھا جناب حضرت مالک ابن نویرہ کی مظلومانہ شہادت کا انہیں خالد ابن ولید نے قتل کیا قتل کرنے کے بعد سرطن سے جدا کر کے ان کے سر پر سر کو اینٹوں کے طور پر استعمال کیا اور اس پر کھانا پکایا اور خود خالد ابن ولید نے اور فوجوں نے کھانا کھایا ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا اس موضوع کو بعد میں تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس وقت ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر خالد ابن ولید کے جرم کو ہم بیان کرتے تو شیعوں پر قتل عام کا ایک دوبارہ سلسلہ شروع ہوتا اور یہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے برادران اہل سنت کو کہ بلا شک وہ ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں اور بلا شک اتحاد ضروری ہے لیکن اتحاد اس صورت میں نہیں ہو سکتا کہ جب ان کے علماء چاہیں ایک داستان بنا کے ہمارے قتل عام کا بازار گرم کر دیں ہمیں حقائق سے آشنا کرنا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے لہٰذا خالد ابن ولید کے جرم کا اگر ہم ذکر کرتے تو ممکن ہے کہ دوبارہ کوئی بلوہ کیا جاتا لیکن خوش قسمتی سے اب یہ ایک سلسلہ ہوا تو دو کلپ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے پہلا کلپ ہے انڈیا لکھنو سے مولانا سید سلمان ندوی صاحب کا کہ وہ برس رہے ہیں اور ناراض ہو رہے ہیں ایک سعودی وحابی اور دیوبندی ٹائپ درباری ملہ پر جس کا نام ہے سالِ علم غامسی تو کیس کیا ہے تو یہ آپ کو بتاتے چلیں اصل کیس ہے اور یہ اس وقت اٹھا کہ جب جمال خاشکچی کو قتل کیا گیا اب جمال خاشکچی کو جب قتل کیا گیا تو اس کے قتل کو جسٹیفائے کرنے کے لیے بالآخر جیسے کہ اور علماء حیل سنت ہر غلط کام کے لیے کہیں نہ کہیں سے ایک اپنے آپ کو جسٹیفائے کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کسی ایک صحابی کی صیرت لے آتے ہیں پھر شور مچاتے ہیں کہ صحابی ہمارے لئے آئیڈیل ہیں کل لہم ادول یہ سب کے سب عادل ہیں اور ہدایت کے ستارے ہیں بے ایہم اقتدائیتوم احتدائیتوم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو فلا پاؤگے یہ وہ موضوعات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ موضوعات بنائے گئے یعنی جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے تو کہا جائے نہ 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 اسے کچھ نہ کہو یہ صحابی ہے اور صحابی جنت کے ستارے ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن نے مطلقا نہیں کہا قرآن میں اصحاب کی توہین بھی ہے اور اصحاب کی فضیلت بھی ہے پورا سور منافقون منافقون کے لیے نازل ہوا بلاخر کہیں نہ کہیں منافق تو تھے مدینہ میں سور برات میں واضح بیان ہوا ومن من حولکم من العراب منافقون اے میرے حبیب تمہارے اردگرد جو عراب ہیں ان میں منافق ہیں ومن اہل المدینہ مردو علن نفاق اور اہل مدینہ میں لوگ ہیں جو نفاق میں شدید ہیں تو اب خالد ابن ولید کے جرم کے ذریعے سے جسٹیفائی کیا جا رہا ہے محمد بن سلمان اور اس کے غنڈوں کے جرائم کو کہ جو ان لوگوں نے انجام دیے جناب جمال خاشقشی کے ساتھ اس پر ناراض ہو رہے ہیں مولانا سید سلمان ندوی صاحب گو کہ بہت علمی و تحقیقی باتیں وہ کرتے ہیں لیکن اس پر ناراض ہونے ان کا حق ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان ایک حد تک ہی جا سکتا ہے تو وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ سالح المغامسی نے توہین کی جناب ابو بکر کی اور خالد ابن ولید کی فیلحال آپ سنیے کلپ جناب سلمان ندوی صاحب کا اس کے بعد پھر سالح مغامسی جو حکومت کے بڑے ہی مقرب عالم ہیں اور بڑے ان کے چرچے و تذکرے رہے ہیں انہوں نے جمال خاشق جی کے قتل کی عباردہ جب ترکی میں سعودی امبیسی میں ہوئی ان کو مارا گیا کٹا گیا آری سے کٹ دیا گیا جلا دیا گیا جلسا دیا گیا جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے اس واقعے کو تشبیح دی حضرت ابو بکر اور حضرت خالد ابن الولید سے یعنی خالد ابن الولید نے غلطی کی اور انہوں نے فلاں صحابی کے ساتھ ذاتی کر دی تھی اس کا تذکرہ حدیثوں میں موجود ہے اور ابو بکر صدیق نے خالد کو اس پر اطاب فرمایا تھا تو گویا اس وقت شاہ سلمان کو یا محمد بن سلمان کو ابو بکر قرار دیا گیا اور جن لوگوں نے جمال خاشق جی کو قتل کیا ان کے ٹکڑے کیے ان کو خالد ابن الولید سے تشبیح دی گئی اب میں چیختا رہا چلاتا رہا کتنی تقریریں کی آواز لگائی صدا لگائی مولویوں سے کہا کہ زبان کھولیے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے سب خاموش رہے اور آج تک خاموش حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر رہا عبد الرحمن السدیس اور یہ مولوی نہیں بولتے حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کر رہا صالح مغامی سی اس کلپ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ خالد ابن الولید نے غلطی کی اور اس کے بعد آنکھیں چوراتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ فلان صحابی کے ساتھ زیادتی کر دی اب یہ زیادتی جو ہے کیا ہے ان کی مشک میں سراخ کر دیا یا خیمہ جلا دیا نہیں چھوٹی سی زیادتی کر دی سر کاٹ دیا ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا ان کی عورتوں کو اسیر کر دیا ان کی زوجہ کی حرمت کو اسی رات پا مال کر دیا ان کے سر کو دو ہیٹوں کے ساتھ رکھ کر اس پر کھانا پکایا گیا اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالد ابن الولید نے اور اس وقت کے مسلمانوں نے کھانا کھایا بس زیادتی ہو گئی چھوٹی سی تو یہ آپ نے دقت کی ہوگی کہ انہوں نے خود اقرار کیا کہ خالد ابن الولید نے فلان صحابی کے ساتھ نام نہیں لیا لیکن اگلا کلپ آپ دیکھئے اور یہ ہے سعودی درباری ملہ صالح المغامسی کا کہ جس میں وہ جمال خاشخچی کے قتل کو جسٹفائے کر رہا ہے خالد ابن الولید کے جرائم کے ذریعے سے اور بقاعدہ نام لے رہا ہے جناب حضرت مالک ابن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلوات اللہ والسلام علیکہ ابن الولید رضی اللہ عنہ وصیف من سیوث الله ومع ذلك لما بعثه ابو بكر رضی اللہ عنہ في حروب الغدہ تجاوز ما أعطاه ابو بكر من الصلاحی فكان النجم عن ذلك ان قتل مالک ابن نویرہ ضمن منه انه يستحق القتل في حینن بعض الصحابة الذین کاموا معه لم يوافقوه على هذا الصنح اب یہاں پر آپ نے ایک سکلپ میں دیکھا کہ اس نے واضح نام لیا اور گیم کیا ہو رہا ہے کہ جب جمال خاشوخشی کو قتل کیا آرینوں سے قتل ٹکڑے کیے اور جسم کو جلا دیا یا سمندر میں پھیک دیا کیونکہ جو لوگ آئے تھے سوٹکیسوں کے ساتھ چارٹر پلین میں وہ لے گئی ٹکڑے ان کے ان کے اس کام کو جسٹیفائی کرنے کے لئے ذکر کیا جا رہا ہے خالد ابن ولید کے ان جرائم کا کہ جو جرائم اس نے انجام دیے ایک جلیل القدر صحابی حضرت مالک ابن نویرہ کے ساتھ لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کام تھا جناب ابو بکر نہیں کہا تھا اس طرح سے یہ بچانا چاہ رہے ہیں سلمان کو کہ سلمان نے نہیں کہا تھا محمد بن سلمان نے نہیں کہا تھا یہ ان کے افراد نے کر دیا بلکل ویسے ہی جیسے کہ جناب ابو بکر کے افراد میں سے کون خالد نے یہ کام کر دیا اب آپ تصور کریں کہ یہ والا موضوع اگر ہم ڈسکس کر دیتے تو پھر کیا ہوتا یہ دو علماء اہل سنت کہ جو ایک دیوبندی مکتب سے ہیں اور دوسرے قطن پکے وہابی اور جسے کہا جائے کہ فیعت الباقیہ ناسبی اور خرجی قسم کے علماء کہ جو ہر وقت اہل بیت کی دشمنی میں اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی دشمنی میں لگے رہتے ہیں ان میں سے ہیں لیکن اصل موضوع میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ دو ایک خالد ابن ولید کو بچانے کے لیے اور صالح المغامسی پر اٹیک کرنے کے لیے راز کو کھول رہے ہیں اور صالح المغامسی جو ہے وہ راز کو کھول رہا ہے کس لیے جمال خاشقچی کے قتل کو جسٹیفائے کرنے کے لیے انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلی دفعہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور دو اور علماء کے اس میں ڈسکشن لے کے آئیں گے تاکہ پتا چلے کہ صحابیوں پہ ظلم کا سلسلہ کس نے شروع کیا کہاں سے شروع ہوا اور یہ جو شور مچایا جاتا ہے اصحاب کے نام کا حرمت کا احترام کا تو کس کس طرح سے اصحاب کو قتل کیا گیا کیونکہ ان میں سب سے پہلے جو صحابی جن کے ساتھ بلا شک بہت ظلم ہوا وہ جناب حضرت مالک ابن نبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ صحابیہ جناب لیلہ جن کی کنیت تھی ام تمیم بنت منحال ان کی حرمت پامال ہوئی ان موضوعات کو ڈسکس کریں گے تاکہ یہ جو شور مچایا جاتا ہے اصحاب کے نام کا اور پھر ہمیں قتل کیا جاتا ہے اس میں کمی واقع ہو اور دعا ہے کہ خدا با تمام مسلمانوں کو مل کر محبت کے ساتھ رہ کر تحقیق کے ساتھ ڈسکس کرنے کی توفیق حطہ فرمائے اور جو قتل عام کا سلسلہ ہے چاہے وہ ہندووں کے ساتھ ہو عیسائیوں کے ساتھ ہو اور چاہے وہ کسی قیدیانی کے ساتھ ہو ہمیں لوگوں سے علمی گفتوب کرنی چاہیے چاہے وہ قیدیانی ہوں چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ بودھسٹ ہوں قتل عام کے سلسلے کے ہم کسی کے ساتھ بھی فیور میں نہیں ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ